ملتان میں جہنگیر ترین پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آمیر ڈوگر سے ہار گئے سابق وزیر اعلی پرویز کٹر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہار گئے محمود خان کو بھی شکست بیلسٹر گوہر علی محمد خان اسد کیسر نے قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لیں گجرات نے چودری پرویز جراہی کو سالک حسین کے ہاتھوں شکست قومی اسمبلی کی چھپن نشستوں میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائجانے کا سلسلہ جاری چھپیس نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب نون لیگ کی انیس پیپلز پارٹی کی نو نشستیں ایک نشست جی ایو آئی نے جیت لی پنجاب اسمبلی کی اکتیس نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے اٹھارہ نشستیں مسلم لیگ نون اور گیارہ آزاد امیدواروں نے جیتی مسلم لیگ قاف دو نشستوں پر کامیاب پنجاب سے قومی اسمبلی کی اکتیس نشستوں میں سے انیس مسلم لیگ نون نے جیت لی نو پر آزاد امیدوار کامیاب پیپلز پارٹی کو دو اور قاف لیگ کو ایک ایک نشست ملی سند اسمبلی کی تینتالیس نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے پیپلز پارٹی اکتالیس نشستوں پر کامیاب دو نشستیں آزاد امیدواروں نے جیت لی سند سے قومی اسمبلی کی چھے نشستوں کے نتائج محصول تمام نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں خیبر پختوختہ کی 49 صوبائی نشستوں کے نتائج محصول 35 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتیں مسلمی غنون 3 اور پیپلز پارٹی ایک ایک نشست پر کامیاب 17 قومی نشستوں میں سے 16 پر آزاد ایک پر جے یو آئی کا امیدوار کامیاب بلوچستان کی چار صوبائی نشستوں کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری مسلمی غنون جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کو ایک ایک نشست مل گئی ایک نشست پر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کامیاب سندھ میں مراد علی شاہ اور فریال تالپور اپنی نشستیں جیت گئے ملتان میں پیپلز پارٹی کے علی موسا گیلانی نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مہربان و قریشی کو قومی اسمبلی کی نشست پر شکست دے دی لہور میں حمزہ شہباز نے قومی اسمبلی کی نشست پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آلیہ حمزہ کو شکست دے دی رہنما این پی ایمل ولی اور امیر حیدر ہوتی کو بھی شکست این اے اٹھائیس پشاور سے جے یو آئی کے نور عالم خان کامیاب ہو گئے نتائج جاری کرنے میں تاخیر پر مختلف شہروں میں امیدواروں سیاسی کارکنوں کا احتجاج سرگودہ میں آرو کے دفتر میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی توڑ پھوڑ جامے گرل سکول میں کارکنوں کی ہنگام آرہی کے باعث گنتی روک دی گئی گجرنوالہ کے حلقہ این اے چھے سٹھ کے آرو دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتائج روکے گئے ہیں فارم سنتالیس نہیں دیا جارا میران شاہ روڈ پر انتخابی نتائج بتاخیر کے خلاف دھرنا اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر شدید مندی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں بہتری دو ہزار پوائنٹ سے کم ہو کر خسارہ بارہ سو پوائنٹ کے قریب آ گیا